جن پنگ کا بڑھا پارا جی ٹونٹی جیٹ کو خطرناک بنانے میں جٹا ڈریکن لدک سیما پر بھارت و دکشن چین ساگر میں کئی دیشوں کے ساتھ بڑھتے تناف کے بیچ چین اب اپنے جی ٹونٹی لڑک ویمان کو اپگریٹ کرنے میں جٹا ہوا ہے کیونکہ فلال بھارتی وائی سینہ میں را فیل لڑک ویمانوں کی بڑھتی تعداد سے بھی چین کے ہوش اڑے ہوئے ہیں لہٰذا چینئی ایر فورس اب اپنے جی ٹونٹی سٹیلت لڑک ویمان کے انجنوں کے لیے ٹو ڈی تھرسٹ ویکٹرنگ نوزل کو لگانے جا رہی ہے اس نوزل کے لگنے سے جی ٹونٹی ویمان کی ہیٹ سینیچر تو کم ہوگا ساتھی انجن کا تھرسٹ بھی بڑھ جائے گا ابھی تک کیول امریکہ ہی اپنے ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر میں ٹو ڈی ویکٹر نوزل کا استعمال کرتا ہے چین کی سرکاری میڈیا گلوبل ٹائمز نے جی ٹونٹی کو اڑانے والے ایک پائلٹ سے ملی جانگاری کے آدھار پر بتایا کہ جلد ہی اس کے سبی ویمانوں کو اس تقنیق سے لیس کیا جائے گا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس ویکٹر نوزل کے استعمال سے جی ٹونٹی کی سٹیلت شمطہ اور زیادہ بڑھ جائے گی حالانکہ کئی ایفیشن ایکسپرٹس چین کے اس لڑاکو ویمان کے اس ٹیلتھ طاقت کو لی کر پہلے ہی سوال اٹھا چکے ہیں چین کے جی ٹونٹی لڑاکو ویمان ابھی تک سرکولر نوزل کا استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے ویمان کے انجن سے نکلی گرمی کو دشمن کے راڈار آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ان میں سے کسی بھی ویمان کے پاس ابھی تھرسٹ ویکٹر کنٹرول کی شمطہ نہیں ہے چینی سینہ کی ایفیشن ایکسپرٹس فو کن ساہون کے حوالے سے گلوپل ٹائمز نے لکھا کہ تھرسٹ ویکٹر کنٹرول سے جی ٹونٹی کو ہوا میں اترک مینور کرنے کی شمطہ ملے گی اور راڈار سے چھپنے کی طاقت بھی ملے گی سال دوہزار اٹھارہ میں چین کے گوانگ ڈونگ پرانت کے جواہی میں ائر شو کے طوران اپنے جی ٹین لڑکو ویمان کو 3D تھرسٹ ویکٹر کنٹرول کے ساتھ اولایا تھا تب ہی یہ مانا جا رہا تھا کہ چین آنے والے دنوں میں جی ٹونٹی میں بھی اس تقنیق کا استعمال کر سکتا ہے 3D تھرسٹ ویکٹر کنٹرول اور 2D تھرسٹ ویکٹر کنٹرول میں سب سے بڑا انتر ان کا آکار ہے 3D نوزل گولا کار جبکہ 2D نوزل آیات کار ہوتا ہے چین کے جی ٹونٹی لڑکو ویمان نے روس کے دو سیٹن انجن لگائے ہیں یہ دونوں انجن مل کر ائر کرافٹ کو 145 کلو نیوٹن تک کا تھرسٹ پردان کرتے ہیں چونکہ جی ٹونٹی بھاری اور سائز میں بھی کافی بڑا ائر کرافٹ ہے اس لیے ان انجنوں کے سہاری اس کی طاقت کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں اس لیے چین جور شور سے اسے بدلنے کی تیاری کر رہا ہے چین بھوش میں زیادہ شکتشالی وس15 انجن کے ساتھ بدلنے کی یوجنا پر کام کر رہا ہے چین نے اب تک کل پچاس جی ٹونٹی لڑکو ویمان کا نرمان کیا ہے ان میں سے کچھ چینی سینہ کے ٹیکنیکل ائر کامبیکٹ ڈیولپمنٹ ایجنسی کے پاس ہیں تو باقی بھارت اور ساؤتھ چائنہ سی کے مورچے پر تین آتے ہیں اب جتنے بھی جی ٹونٹی ویمان کو چین بنا رہا ہے اس میں وہ خود کے وکسے جی ٹین انجن کا استعمال کر رہا ہے چین کو گمان ہے کہ اس کا جی ٹونٹی ہر مورچے پر رافیل کے خلاف شکتشالی ثابت ہوگا چین کے جی ٹونٹی لڑکو ویمان کو مائٹی ٹریگن کے نام سے جانا جاتا ہے یہ لڑکو ویمان آواز سے دو گنی تیز رفتار سے اڑان بھر سکتا ہے اسے چین کی چینگلو ائر سپیس کارپریشن نے بنایا ہے اس ویمان کو زیادہ طاقت فردان کرنے کے لیے دو انجن لگے ہوئے ہیں اس میں ایک ہی پائلیٹ کی بیٹھنے کی سیٹ ہوتی ہے چین کا دعویٰ ہے کہ اس لڑکو ویمان کو ہر موسم میں اڑایا جا سکتا ہے چین تو یہاں تک دعویٰ کرتا ہے کیے لڑکو ویمان اس کیلتھ ٹیکنیک سے لیس ہے جسے کوئی بھی ریڈار نہیں پکڑ سکتا آپ کو بتا دیں کہ یہ دنیا کا تیسرا آپریشنل فائٹر جیٹ ہے پہلے کے دو ایف ٹانٹی ٹو ریپٹر اور ایف ٹھرٹی فائی امریکی ائر فورس میں تینات ہیں جی ٹونٹی کی بیسک رینج بارہ سو کلومیٹر ہے جسے ستائی سو کلومیٹر تک پڑھایا جا سکتا ہے جی ٹونٹی کی لمبائی بیس دسم لب تین میٹر سے بیس دسم لب پانچ میٹر کے بیچ ہوتی ہے اس کی اوچائی چار دسم لب چار پانچ میٹر اور ونگ سپین بارہ دسم لب آٹھ ہٹ سے لے کر تیرہ دسم لب پانچ شون میٹر کے بیچ ہے جی ٹونٹی کا خالی وزن انیس ہزار تین سو اکیانوے کلومیٹر ہے جبکہ یہ سنتیس ہزار تیرہ کلومیٹر کے کل وزن کے ساتھ اڑان بھرنے میں سکشم ہے جس میں فیول اور ہتیار بھی شامل ہے یہ لڑا کو ویمان چھاسٹھ ہزار فیٹ کی اوچائی تک اڑان بھر سکتا ہے چین کا دعویٰ ہے یہ دو ہزار کلومیٹر کے علاقے میں کسی بھی آپریشن کو انجام دے سکتا ہے اس جیٹ میں گیارے ہزار تین سو چالیس کلو گرام تک کا جیٹ فیول بھرا جا سکتا ہے